یہ ملکات جو ہوئی تو ہوئی لیکن یہ دیکھئے وزارت داخلہ کی طرف سے رانہ صلی اللہ صاحب کا یہ بیان بہت زیادہ اب ڈسکس دو رہا ہے کہ جتنا مرضی یہ زور لگا لیں چودہ مائی کولیکشن نہیں ہوں گے یہ اس طرح کی بات کرنا بات صحیح ہے اب آپ بتائیے کہ وہ جو ملکات ہوئی اور اس بیان کو شامل کر لیے اب آپ دی بات کنٹینی کرتے ہیں آپ نے اس بیان کا کیا دیا؟ جی صحیح ہے آپ اس بیان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جو عمران خان نے افطاری کے وقت بقیدہ ایک پروگرام تہہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ نیوٹرلز ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں ان کو خدشات ہیں ان کو لگتا ہے کوئی اطلاع ہوگی ان کے پاس تو آپ نے ماں لبو لہجہ کا نہیں کہا؟ نہیں لبو لہجہ کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہے یہ حکومت میں وہاں آپ کو لبو لہجہ اپوزیشن کا سر تندھو تیز لبو لہجہ ہوتا ہے ماضی گواہ ہے یا نہیں ہے اپوزیشن کا تندھو تیز لبو لہجہ ہوتا ہے گورنمنٹ اس طرح بات نہیں کرتی؟ عمران خان کا ہے اس کو اجازت ہے سر اپوزیشن میں ہے نا ارے جب وہ حکومت میں تھا تب بھی آپ یہ کرتے تھے؟ سر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو یہ بات نہیں کیا تھے جب وہ حکومت میں تھا تب بھی ہوتے تھے؟ اپوزیشن والے تو اس طرح دعوی کیا کرتے ہیں نا ہم یہ کر دیں گے حکومت میں آگئے تو وہ کر دیں گے ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے سر زہری صاحب آپ بتائیں رانہ سنا اللہ کا جو میں یہ بیان ہے یہ ایک تو اس کی لینگویج بہت خراب ہے پھر اس کا جو way of deliver ہے نا body language وہ بھی خراب ہے بات صحیح کر رہا تھا جو بھی ہم نے بھی کی کہ چودہ تاریخ کو الیکشن ہونا ممکن نظر نہیں آتا اور اس کی وجوہات بھی ہم نے بتائیں کیوں 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 مگر وہ جس درللے سے بولا ہے کہ جتنا مرضی آپ زور لگا لے ہم نہیں کراتے وہ اس کا طریقہ کار غرط ہے جو عمران خان نے الزام لگایا کہ میرے لوگوں کو نیوٹرل گرفتار کر رہے ہیں وہ خالی ایک الزام ہے الزام یہ اپوزیشن میں ہوتا ہے اسے کارکران اگر پکڑے گئے ہیں اب اگر ادھر عمران خان صاحب موزز عمران خان صاحب حکومت میں تھے صحیح ہے دیر میں جلسہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آصف علی زداری میری بندوق کی نشست پر ہے خیال آیا بولا آپ نے غلط تھا سب نے مضمت کی حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو یہ لبو لہجہ درست نہیں ہوتا یار آپ ایسا کیجئے کہ اس پروگرام کا نام تین ہٹا کر آپ اس پروگرام کا نام سیدھا سیدھا عمران خان اور عدلیہ رکھ لیں عدلیہ کے سامنے عدلیہ کے سامنے بڑے مسائل ہیں